اسلام علیکم ناظرین دل سے بہت کاشا پہ خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو فیس بک چینل میں اس کے حوال سے بات کرتے ہیں تو ایکسپرکٹ سیڈیو ملتان میں موجود ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بھی موجود ہیں سر کیا دیکھ رہے ہیں ملتان سلطان جو ہے ہوم گرانڈ پر پانچ میرس کھیلے جائے گا ملتان سٹرانگ کا جو اس وقت کمبینیشن ہے وہ مضبوط ہے بالنگ میں اگر جو ہے حسان اللہ جو ہے وہ انفٹ ہوئے تو اس پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ملتان سلطان کے پاس اور بھی جو ہے تین حس بولرز موجود ہیں اس کے علاوہ سپن کا کمبینیشن بھی موجود ہے اور اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو بیٹنگ جو ہے وہ سٹرانگ پوزیشن میں ہے ریزوان کے بعد جو ہے ہمارے پاس تین اچھے بیٹسپین موجود ہیں جو کسی بھی میچ کا پانچ سپلکٹیں کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں جو خامیاں میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ خامیاں جو ہے اس کے کوچھ عبد الرحمان صاحب نے بھی اس کی نشان دے کی اب جو ہے اس خامیوں پہ جو ہے قابل پانے کی جو ہے کوشش کی جارہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جس طرح کی یہاں ملتان سٹیڈیوم میں پریکٹس سیشن چل رہا ہے ملتان سلطان کا اس میں جو ہے بڑا ریدم نظر آ رہا ہے اور بالنگ اور کوچنگ کا جو ہے جو ایک اہمہ ہنگی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے جی کیا دیکھ رہے ہیں کون جیتے گا پہلے سے تھوڑا سا بتائیں کیونکہ آپ تو ایکسپائرڈ ہیں دیکھتے بھی رہے ہیں کھیلتے بھی ہیں خود کیا کہیں یہ کراچی کنگز کے خلاف جو ہے ملتان سلطان کے کارتگی ہمیشہ سے ہی اچھی رہی کراچی کنگز کو ہم نے پچھلے ملتان سلطان نے جو ہے وہ شکستے دوچار کیا اب بھی جو ہے یہ ملتان سلطان جو ہے اور ہوم گراؤنڈ کا جو ہے ایڈوانٹیج بھی ہے ہوم گراؤنڈ پہ جو ہے ملتان سلطان جو ہے وہ ویننگ پوزیشن میں میں دیکھ رہا ہوں بہت کیا کہیں گے ملتان سلطان ہوم گراؤنڈ پہ پانچ میچ کھیلنے جاری ہے پہلے بھی پانچ کھیل لیتے دیکھیں ملتان کو پچھلے سیزن میں اگر ہم دیکھیں نا تو ملتان نے ہوم گراؤنڈ کا بہت ایڈوانٹیج اٹھایا تھا اور پانچ میں سے چار میچ جو ہے وہ ملتان جیت گیا تھا بس ایک لہور کے ساتھ وہ بھی بہت ہی کلوز میچ گیا تھا وہ بھی ورنہ پانچوں کے پانچ جیت جاتے اس سے پہلے ایک سیزن میں ملتان کو تین میچز ہوم گراؤنڈ پہ ملیتے اور ملتان وہ تینوں میچز جیت گیا تھا تو ملتان سلطان اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بھرپور ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے کراؤڈ کا بھی اور گراؤنڈ کا بھی اچھا یہ بتائیے گا کہ فیورٹ کھلاری عمومن جو ہے صحافیوں کا کوئی ناکہ فیورٹ کھلاری ہوتا ہے آپ کا کون سے جی میرا تو یہ پورے پی ایسل سے بات کریں تو پاکستانی ٹیم سے بھی بات کریں تو وائن این اونلی اس وقت بابر آدم بابر آدم تو ہر کسی کا فیورٹ ہے کہیں گے کس کو دیکھ رہے ہیں ملتان سلطان جو ہے ہوم گراؤنڈ پہ پانچ میچ کھیلنے جا رہا ہے کیا توقعات ہے دیکھیں ملتان سلطان کے لیے اس کا ہوم گراؤنڈ ہمیشہ سے لگی رہا ہے آہ لاس یئر بھی لاہور کے لندر اخلاب وہ بڑھے نیرو مارجن سی وائے ون ون سے میں اچھا رہے تھے تو آنے والے ٹائم میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس سال اچھا اس سال جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیم بضاہر تو کمزور نظر آ رہی ہے لیکن ان کے کوچ کا کہنا یہ ہے ان کا کوچ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کاغذ میں بکمزور نظر آ رہے ہیں لیکن ہم گراؤنے بڑے مضبوط ہوں گے آہ اگرچہ ان کے پاس لاز یئر کے ہیرو رائیلی روسو نہیں ہے اور افثان اللہ نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ملتان سلطان ایک مضبوط ٹیم بن کے بودے پوبرے گی ملتان سلطان مضبوط آپ کا کون سا ہے میرا ریزوان دیکھا جا رہا بابر آزم دیکھا جا رہا کیا سمجھتے ہیں لو سب کون جیت رہا ہے کون جیتے گا اور تیاریاں کے حوالے سے بتائیے گا کیسی لگی تیاریاں تو برپور ہو رہی ہیں ملتان کا سٹیڈیم پاکستان کے ونو دا پریٹیسٹ سٹیڈیم کے اندر آتا ہے اور بالکل ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن ملتان کی ٹیم آن پیپر بڑی سٹرونگ لگ رہی ہے اور ملتان کا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ ریکارڈ بھی بڑا اچھا ہے ایک میں اچھا رہے ہیں ہم تک بس لوگ کوئی تذیہ دینا چاہتے ہیں کوئی آپ کی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو آپ کو ملینس میں لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے نہیں تذیہ تو یہی ہے کہ ملتان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے لیکن ان کے دو فاس بولر جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے کہ عیسان اللہ نہیں آئے اور وہ انجرڈ ہیں اور لیکن میرا خیال ہے کراچی کے ساتھ لاس ٹائم آپ کو یاد ہوگا ملتان صرف دو یا تین رنس ہی جیتا تھا تو بن کٹنگ نے بڑی اچھی ہینڈ میں بیٹنگ کی تھی لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ملتان کی ٹیم آن پیپر بڑی تگڑی لگ رہی ہے ریزہ اینری کے ایک ایسا پلیئر ہے ان کے پاس جو کہ سعود فریقہ ٹیم میں آپ کو پتا ہے وہ بڑا اچھا پلیئر ہے تو امید ہے کہ ملتان ہی جیتے گا کیا دیکھ رہے ہیں اب کی بار کس کو جتو آ رہے ہیں کیونکہ تمام جو ہے چیزیں تذیہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ذریعہ در آجیں تھوڑا سا اصل میں بات یہ ہے یہ جو لیگ کرکٹ ہوتی نا اس میں ایک تو اس مقصد ہے جو ہمارے پلیئرز ینگ پلیئر ہیں اس کو کلیکٹ کیا جائے اور انٹرنیشنل لیول پر کھلا جائے لیکن اس کا ایک دوسرا مقصد بھی ہوتا ہے ساری ٹی میں ہماری اپنی ہیں سارے پلیئرز ہمارے اپنے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو جہاں پہ شہکینے کرکٹ ہیں ان کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے چھکے ہوں چوکے ہوں وکٹے ہوں اچھی بالنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملے مین مقصد یہ ہونا چاہیے اور اگر فیوریٹ جو ٹی میں اس کی بات کرتے تو میرے خیال میں ملتان سلطانی فیوریٹ جاری باتیں ملتان کے سپورٹ کریں گے فیوریٹ کھلاڑی میں نے پہلے ہی کہا جو گرونڈ پہ پچھ پی اچھا کے لے گا وہ ہمارا فیوریٹ جیسے کہ آپ نے جو ہے سپورٹ ریپورٹرز ایکسپرٹ تھے ان کی بات سنی آہ تو آپ کی کیا رائے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کون جیتے کا کون ہارے گا کمیٹ سدوس میں لازم تاییگا لاتیس